مگر یہ کمھار کوزگر یہ مٹی نرم رکھتا ہے اور تیزی سے چاک اس کا تیزی سے گردش کرتا اتنی تیزی سے کہ ایک گردش کو آپ ناپ نہیں سکتے آسانی کے ساتھ یہ کوزو کوزگر کی مثال نظریہ حرکت جوہریہ کو سمجھنے میں بھی مددگار ہوتی ہے ملہ صدرہ کا سب سے اہم نظریہ نظریہ حرکت جوہریہ ہے یہ کائنات قائم ہے ارتقاء پذیر ہے چل رہی ہے کیوں اس لیے کہ اس کے جوہر میں حرکت ہے حرکت اسے عارض نہیں آئے اس کے جوہر میں حرکت ہے اتنی تیزی سے گھوم رہا ہے چاک کہ آپ اس کی ایک گردش کو ناپ نہیں سکتے اور اس کے اوپر اس کی انگلیاں بہت ہی نرمی سے کوزے کی شکل بنا رہی ہیں لیکن کوزے کی شکل تب ہی تک بنے گی جب تک اس مٹی میں نمی رہے گی توجہ ہے جب تک نمی ہے جتنا چاہیں بڑھا دیں نمی نہیں ہوگی تو پھر بڑھ نہیں سکتی ہے نا وہ خوشک ہو جائے گا نفس انسانی کہ مثال خود آپ کے ہاتھ میں دیئے گئے ایک کوزے کی ہے آپ کو خود ایک کوزہ دیا گیا یہ بلا سبب نہیں ہے جو ہماری کلیسیکل پویٹری میں قلب انسان کو جام اور جام جہان نمہ سے تشبیح دی گئی ہے یہ استعاریں محمل نہیں آئیں یہ تشبیحیں محمل نہیں آئیں اس کے پیچھے حکمت ہے فلسفہ ہے معرفت ہے اور صدیوں کا انسانی تجربہ ہے قلب انسان یہ جسے جام جہان نمہ کہتے ہیں یہ دل تھوڑی ہوتا ہے جو پورے جسم میں خون پہنچانے کا ایک آلہ ہے قلب یعنی روح قلب یعنی نفس یہ آپ کا نفس یہ کوزہ ہے یہ جام ہے اس کی وسط آپ کے اختیار میں رکھ دی گئی اس کی وسط آپ کے اختیار میں رکھ دی گئی لیکن چونکہ یہ جام خاکی نہیں ہے یہ کوزہ یہ جام مٹی سے نہیں بنائے اس لیے یہ جو مادی غزہ ہم لیتے ہیں یہ بہت زیادہ مومد اور مددگار نہیں ہے اس جام کے وسط کے لیے اس ساغر کو بنانے کے لیے اور فرمارے ہیں جسم قوی ہوتا ہے تو روح کو بھی تسکین ملتی ہے مگر جسم کی غزہ روح کی غزہ نہیں بنتی جسم کی غزہ جسم کی غزہ ہوتی ہے جسم خاکی ہے اس کی غزہ بھی خاک سے روئیدہ ہوتی ہے اور جسم بعد میں پیوند خاک ہو جاتا ہے جسم کا سفر اتنا ہے اس جسم ساہری کا سفر بس اتنا ہے جسم چونکہ خاکی ہے اس لیے اس کی غزہ بھی خاک سے ہی روئیدہ ہوتی ہے اور نتیجتاً یہ جسم بھی آخر میں پیوند خاک یا رزق خاک بن جاتا ہے جہاں سے اس کو رزق ملا تھا اسی کا رزق یہ خود بن گیا غور فرمایا آپ جو نیچے سے تعلق رکھتی ہے بات زمین سے تعلق رکھتی ہے نفس آجہانی ہے نفس ماورائی ہے نفس زمین سے روئیدہ نہیں ہوتا روح زمین سے روئیدہ نہیں ہوتی روح کہیں اور سے آئی ہے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِيْكَ کی تعبیر اسی لیے اختیار کی گئی کہ آدم کا بدن تو خاک سے بنا تھا مگر روح اوپر سے ڈالی گئی جہاں سے روح آئی ہے جہاں کا نفس ہے وہیں سے اس کی غزہ آئے گی اور اصول دیکھ لیجئے جہاں سے بدن کو غزہ ملی تھی بدن وہیں پلٹ کے گیا جہاں سے روح غزہ لے گی پلٹ کے روح وہیں جائے گی صلوات پر دیجئے محمد و عالم سارا تکبیر سارا رسالہ سارا حاضری حاضری تو نفس اور روح یہ مادی نہیں ہے خاکی نہیں ہے تو اس کی وسعت کیسے ہوگی مٹی کے کوزے کو بڑا کرنا ہو تو مٹی اضافہ کریں گے نفس میں اگر اضافہ کرنا ہو تو کیا اضافہ کریں گے نفس میں کیا ملائیں کہ نفس وسی ہو جائے صرف ایک چیز شامل کرنے سے نفس وسی اور قوی ہوتا ہے اور وہ ہے علم جتنا علم اضافہ ہوتا چلا جائے گا روح بڑھتی چلی جائے گی مگر یاد رکھئے ایک شرط میں نے نمی کی رکھی تھی ہر عالم کے اعتبار سے نمی کا تصور بھی برقرار رہے گا یہ پانی ماں پانی پانی علم کا استعارہ بھی ہے پانی حیات کا استعارہ بھی ہے پانی ہدایت کا استعارہ بھی ہے پتھر علم کا استعارہ نہیں ہے بہت پرانی مثالیں خود میں نے دی تھی اس لئے اپنی کہی ہوئی بات دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کسی بڑے عالم کو اگر لقب آپ لکھتے ہیں تو کبھی آپ کوہ علم نہیں لکھتے ہوں گے علم کا پہاڑ نہیں لکھتے ہوں گے بحر العلوم لکھتے ہوں گے چونکہ پانی علم کا استعارہ ہے پانی ہدایت کا استعارہ ہے پانی ہی سے حیات ہے تو اس لئے چونکہ پانی علم اور ہدایت کا بھی استعارہ ہے پانی ہی حیات کا استعارہ ہے پانی ہی حیات کا سبب ہے اس لئے پانی صرف یہاں نہیں یہاں نمی کا تصور نہیں نمی کا ذکر مادیات میں بھی رہے گا نمی کا ذکر مجردات میں بھی رہے گا اپنے اعتبار سے اب جب یہاں ہم کسی کوزے میں مٹی ملا کر کوزے کو وسی کرتے ہیں تو پانی کی ضرورت ہے جب نفس کو علم عطا کر کے وسی کرنا ہوگا تو بھی ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی یہاں جب پانی لیتے ہیں تو یہاں کے دریاؤں سے کوزہ بنانے کے لئے یہاں دریا چاہیے دریائے سندھ سے لیں گے دریائے دجلہ سے لیں گے دریائے نیل سے لیں گے دریائے فراد سے لیں گے اور جب اتنے دریاؤں سے لیں گے آپ برداشت کر لیں گے تو دریائے گنگا سے بھی لے سکتے ہیں یہاں کا کوزہ درست کرنے کے لئے گنگا جمنا کسی کا پانی لے لیجے مگر نفس کی تعمیر کے لئے جو دریائے چاہیے وہ دریائے خاکی نہیں ہوگا اسی لئے فیخ کے ساتھ ہم نے جعفر کو جوڑا جعفر دریائے کو کہتے ہیں جا کر ڈکشنری دیکھ لیجے لغت اٹھا کر دیکھ لیجے جعفر کسے کہتے ہیں دریاؤں اگر فیخ جعفری ہوگی تو نشو نمہ کبھی نہیں رکے گا دست عدب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں دست عدب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں مسئلہ عرض کر رہا ہوں یہی سبب ہے نشو نمہ کہ جہاں اجتحاد جعفری نہیں تھا وہاں اجتحاد کا دروازہ بند ہو گیا جہاں علم کے دریائے سے جڑا رہا اجتحاد وہاں آج بھی اجتحاد کا سلسلہ جاری ہے ایک صلوات پڑھ دیدے محمد و عالمہ ایک اور بلندتر صلوات پڑھ دے محمد و عالمہ اجتحاد من جملے برکات ختم نبوت ہے